جنابے سپیکر صاحب یہ پچھلے تین سالوں سے اسیہ اس میں ہر سال انہی دنوں پہ ہم یہ بیعث کرتے ہیں جب پیاز کا سیزن آتا ہے تو اوانستان سے پیاز یہاں آنا شروع ہو جاتا ہے جب سیب کا سیزن آتا ہے تو سیب کا ایران سے سیب آنا شروع ہو جاتا ہے جنابے سپیکر صاحب دو سال قبل ہم اسلامباد گئے تھے وہاں وفاقی وزیر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی سیم صاحبی وہاں موجود تھے ملک رسیر شاوانی صاحب موجود تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو اگر سیب کا سیزن ہوگا تو ایران سے سیب آنا بند ہو جائے گا اور جہاں پہ جو پاکستان کے اندر بالخصوص گروشتان کے اندر جو سیب جو ہے درامت ہو رہا ہے وہ استعمال کیا جائے گا لیکن یہ تیسرا سال ہے اس سال پھر اب سیزن آ گیا اب اوانستان سے پیاز آ رہا ہے اور ایران سے سیب آ رہا ہے اب جناب سپیکر صاحب اس پہ سنجیدی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس طرح ایران سے سیب آتا ہے کہ پھر ہمارے لوگ جو ایک پورا سروں سال منت کرتے ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی کا لے والا آپ کا بارہ سوپے چلا گیا ہے اس کے باوجود بھی آپ کا کریٹ مہنگا ہے کیل مہنگا ہے مزدور مہنگا ہے یقین جانیے جناب سپیکر صاحب یہ کریٹ سیب کا جو یہاں کوئیٹا سے جاتا ہے اسلام آباد یا لاہور کسی بھی منڈی میں یہ اپنی وہ کریٹ کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا تو یقینا یہ ذمہ داروں کے لیے کافی پریشانی کے باعث ہے اس پہ آپ کو ایک رولنگ دیں چیف سیکٹری کو بابن کریں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے وہ اس پہ بات کریں حکومت بیٹھے ہی بات کریں تاکہ ان ذمہ داروں کے یہ ہر سال ہی ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب یہ پچھنے سال بھی اس پہ کافی طویل بیعث ہوئی ہے اس سال پھر یہ ذمہ دار ہمارے پاس ہیں جی شکریہ ہمارے یہ تین سال میں ہم نے بہت کوشش کیا جی نصیر صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے تھے اور زمیندار ایکشن کمیٹی کے تقریباً پانچ سے چھ سات آٹھ ممبرز آتے تھے اور باقی ایشیوز کے ساتھ ہم نے یہ ایشیو بھی اٹھایا تھا کہ یہ جو سیزن آتا ہے ہمارے ٹرمارٹر کا ہو پیاس کا ہو سیپ کا ہو تو افغانستان سے اور ایران سے آنا شروع ہوتا ہے یہاں جو یہ ہو رہا ہے سر یہ بہت حقیقت میں ناجائز ہو رہا ہے مارزمہ دار آپ اگر رولنگ دے گے تو ہم لوگ اس کے پابند ہوں گے کہ جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے یا جو کامرز کی منسٹری ہے جو یہ ایکسپورٹ ایمپورٹس کے لیسنس دیتا ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے یہ ان آداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ جو سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو سختی سے یہ آپ آڈر کر لیں آپ کی رولنگ میں ہو کہ جی ان کو سختی سے کر لیں کوئی بھی ٹرک کوئی بھی کریٹ وہاں سے نہ افغانستان سے آنا چاہیے نہ ایران سے آنا چاہیے کوئی بھی کہاں سے آتا ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے جناب سپیکر صاحب اس میں میں تو یہ کسٹم کے لوگ جیسے بلک صاحب نے اشارہ دیا ہے یہ اگر ایک گاڑی کا ٹیکس دیتے ہیں تو دس گاڑیاں فری چھڑواتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ پکید ایک مافیا ہے اور یہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ یہ ہر سال اس ہاؤس میں ڈیپیڈ ہوتی ہے رولنگ ہوتی ہے حکومت بابند کرتی لیکن اس کے باوجود بھی ایف بی آر ان لوگوں کو ان کے سکنجے میں نہیں آتی پھر بھی یہ لوگ ایران سے سیب لے کی آتے ہیں اب آٹھ دس آدمی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ کا جو 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 روزگار ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں یا تو پھر یا کوئی متبادل جو لوگ یہاں پہ کاشتگاری کرتے ہیں یا سیب کا یا انگور یا انار یا ان کے لئے متبادل حکومت کوئی اور بند بس کرے یا تو ان کو بالکل پابند کیا جائے جناب سپیکر صاحب آپ سٹرانگ رولنگ دے سخت رولنگ دے تاکہ یہ سیب اور پیاز کم اصلاف ان دنوں میں نہ ہو جس دن میں یہ ہماری یہ فصل تیار ہو اپوزیشن سے ہمارے طرف کوئی آٹھ دس میمبر آ جائے یہاں ایسا کریں کہ ادھر میٹنگ کرنے کے بعد ادھر اپوزیشن اسمبلی میں پورٹ سیکیورٹی کا وہ جو میمبر ہے وہ ایڈوائزر جو ہیں وہ کل آ رہے ہیں ٹائم مجھ سے مانگا تھا تو گیارہ بجے ہماری میٹنگ ہے تو آ کے یہ ایشو رکھ لیں ان کے سامنے یہ بات کر لیں سیکیٹیٹ میں ہوگا وہ ہمارے کمیٹی روم ہے نہیں نہیں میرے اپنا ٹائم ہے ہمارے دیکھو ہمارا اپنا ٹائم ہے منسٹر اگری کلچر سے انہیں ٹائم مانگا ہے آپ کمیٹی روم جو ہے وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوگی